موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے رئیسہ کازمی سے خبریں سنیے موسیقی آہم خبروں کا خلاصہ موسیقی موسیقی وزیر خازمی نے کہا ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کو ملک میں بھارتی پشت پناہی سے کرائی گئی دہشت کردی کے ناقابل تردید ثبوت فراہم کیے ہیں موسیقی معاشی امور کے وزیر نے کہا ہے کہ کرونا وبا کی چیلنجز کے باوجود آہم معاشی اشاری شاندار کارکردگی دکھا رہی ہیں موسیقی سندھ کے لوگ آج ملک بھر میں سندھی ثقافت کا دن مرا رہے ہیں موسیقی موسیقی اقوام متحدہ میں پاکستان نے ان سے داد دہشت کردی کی کوششوں میں قریبی تعاون کے حوالے سے اپنے عظم کا یادہ کیا ہے موسیقی انیس سو اکھتر کی جنگ کے ہیرو میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کا آج ان جاسفہ یوم شہادت منایا جا رہا ہے موسیقی موسیقی پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف تین ٹی ٹوینٹی میچوں کے لیے اٹھارہ رکنی قومی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے موسیقی اور اب خبروں کی تفصیل موسیقی وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کو ملک میں بھارتی پشت پناہی سے کرائی گئی دہشت کردی کے ناقابل تردید ثبوت فرہم کیے ہیں آج ملتان میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت ایک دہشت کرد ملک بن چکا ہے جو اپنے ملک میں اقلیتوں خصوصا مسلمانوں کے خلاف ظالمانہ اور بلا جواز اقتامات کر رکھا ہے وزیر خاجہ نے کہا کہ بھارت کے اندر سے کشمیر کے بارے میں بھارتی پالیسی کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں جو پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کو اس کے جاسوس کلبھوشن یادیو تک دو بار کانسلر رسائی دی تاہم بھارت قانونی عمل سے راہ فرار اختیار کر رکھا ہے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن چاہتا ہے اور افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن عمل آگے بڑھا رہا ہے معاشی امور کے وزیر خسروب اختیار نے کہا ہے کہ کورونا وبا کے باوجود حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت پاکستان کی معاشی کارکردگی شاندار رہی آز ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ آہم معاشی اشاریوں میں گزشتر چہمہ میں مصبت روحجان دیکھا گیا اور مختلف شعبوں میں بہتری دیکھی جا رکھی ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ حضابات اچاریہ کا توازن سترہ سال کے بعد ایک ارب بیس کروڑ ڈالر ہے اور تعمیراتی پیکج سے پیداوار میں تیزی آئی ہے غربت کے خاتمے کے بارے میں وزیراعظم کے معاملے خصوصی سانیہ نشتہ نے کہا ہے کہ مختلف پروگراموں میں مستحق خانداروں کے اندراج کے لیے ملک بھر میں مرحلہ وار احساس سروے جاری ہے انہوں نے آج ٹویٹر پر مختلف سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ مستحقین کی سہولت کے لیے تحصیل کی سطح پر ریجسٹریشن ڈیسک بھی قائم کیے جا رکھی ہیں سانیہ نشتہ نے کہا کہ احساس کفالت پروگرام کے پہلے مرحلے میں تینتالیس لاکھ ریجسٹرڈ خواتین کو اتائیگی کی جا رکھی ہے انہوں نے کہا کہ رقم مقررہ بینک کے ای ٹی ایم کیابن سے ڈیبٹ کارٹ کے بغیر صرف بائیومیٹرک تستیق سے حاصل کی جا سکتی ہے سانیہ نشتہ نے کہا کہ ہر ریجسٹرڈ خاتون کو پہلی قسط کے طور پر بارہ ہزار روپے دیے جا رہے ہیں ملک میں کرونا وائرس کی دوسری شدید لہر چاری ہے جس کے دوران گزشتہ چوبیس کھنٹے میں مزید اٹھاون افراد جانبھاق ہوئے اور تین ہزار تین سو آٹھ افراد میں وائرس کی تشقیص ہوئی ہے وبا سے اب تک آٹھ ہزار تین سو ایک سٹھ افراد جانبھاق ہوئے جبکہ صحت یاب افراد کی تعداد تین لاکھ پچپن ہزار ہو گئی ہے اس وقت کرونا کے تریپن ہزار ایک سو چھبیس مریض مختلف ہسپتالوں میں سیرے علاج ہیں جبکہ وائرس کی تشقیص کی مضبط شرح آٹھ فیصد کے قریب ہے عالمی ادارے صحت کے ڈائیکٹر جنرل ٹیڈرو ایڈھنم نے امید ظاہر کی ہے کہ دنیا ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی کرونا وائرس کی وبا پر قابو پالے کی ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ تاہم ہمیں پیداوار اور استعمال میں ناچائز فائدہ اٹھانے کی طریقوں کو دوبارہ اختیار نہیں کرنا چاہیے عالمی ادارے صحت کے سربراہ نے کہا کہ دنیا بھر کے لوگوں کو قررہ عرض جو زندگی کا سامن ہے کو نقصان پہنچانے والے عوامل کو مسترد کرنا ہوگا اور ایسے تمام اقتامات سے جو اس وبا کے پھیلنے کا باعث ہیں اشتناب کرنا ہوگا سندھ کے عوام آج ملک بھر میں سندھی ثقافت کا دن منا رہی ہے یہ دن سندھ تہذیب کی تقریباً پانچ ہزار سال قدیم ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے ہر سال منایا جاتا ہے سندھ کے گورنر عمران اسماعیل اور وزیر آلہ سید مراد علی شاہ نے اس موقع پر اپنے مبارک بات کے الگ الگ پیقامات میں اس دن کی تقریبات کو مبھائی چارے اور ہماہنگی کے علامت قرار دیا ہے سندھی ثقافت کے دن کے سلسلے میں آج لہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پنجاب کے وزیر آلہ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ سندھی ثقافت دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شامل ہے سندھ کے عوام کو مبارک بات دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں سندھی ثقافت کا دن منانے سے صوبوں میں یک جہتی کو فروغ حاصل ہوگا خیبر پختلخہ کی ہنگامی امدادی ادارے نے کل سے صوبے کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں کا انتباہ چاری کیا ہے اس سسلے میں تمام جپٹی کمیشنرز کو ایک خط چاری کیا گیا ہے جس میں ان سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کو کہا گیا ہے انتباہ کے مطابق تیز بارشوں سے شدید سیلاب آ سکتے ہیں اور پہاڑی علاقوں میں مٹی کے تودے گر سکتے ہیں لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ کسی ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہلپ لائن ایک ساتھ سفر سفر پر رابطہ کریں یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رکھی ہیں اقوامی متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب مونیر اکرم نے سلامتی کانسل کی انصداد دہشرت کر دی کمیٹی کے ایک سیکٹیو ڈائیکٹر میچرل کاننگس سے نیو جوک میں ملاقات کی انہوں نے باہمیں دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور انصداد دہشرت کر دی کہ کوششوں میں قریبی تعاون کی حوالے سے اپنی عظم کا یادہ کیا اس موقع میں مونیر اکرم نے کہا کہ پاکستان نقوام متحدہ کی انصداد دہشرت کر دی کمیٹی کے ایکسیکٹیو ڈائریکٹریٹ کے ساتھ مل کر کام کرنے اور دو طرفت آون کو مضبوط کرنے کا خواہش مند ہے پاک بحریہ کی بحری جہاز تبوک نے اپنی واپسی کے سفر کے دوران ترکی کی بندرگاہ اکساز کا دورہ کیا جس کا مقصد دو طرفت آلوقات مضبوط کرنا اور بحری تعاون اور ترک بحریہ کے ساتھ باہمیں آپریشنل تعاون کو فروغ دینا تھا بحری جہاز تبوک کے کمانڈنگ آفیسر نے اکساز بحریہ ڈے کے کمانڈر ریئر ایڈمنر کرتولوز سیوینک سے ملاقات کی اور باہمیں دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا میزبان اسکری شخصیت نے علاقہ سمندری سیکیورٹی حقینی بنانے میں پاک بحریہ کی کردار کو سراہا کمانڈنگ آفیسر نے بھارت کے غیقانونی زیر تسلط جمہو کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور مقبوضہ علاقے کے بے گناہ لوگوں پر بھارتی مسلح فاج کے مسالم کو بھی اجاگر کیا بعد میں پی این ایس تبوک نے ترک بحریہ کے جہازوں کے ساتھ مشترکہ گشت میں بھی حصہ لیا بھارت کے غیقانونی زیر تسلط جمہو کشمیر میں عوامی نیشنل کانفرنس کے سینئر نائب صدر مزفر شاہ نے کہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے مقامیں گماشتے لوگوں کو مقبوضہ علاقے کے حوالے سے گزشتہ سال پانچ اگست کو کیے گئے غیر قانونی اور غیرہائنی فیصلوں کو قبول کرنے پر رازی کرنے کی سرطور کوششیں کر رہی ہیں انہوں نے صلابت گام میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جی پی نے کشمیریوں کی شناخت اور حقوق سمیت سب کچھ چھین لیا ہے اور اب وہ لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ فیصلہ علاقے کی ترقی کے لیے ناگزیر تھا مودی حکومت نے گزشتہ برس پانچ اگست کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اس کو دو وفاقی علاقوں میں تبدیل کر دیا تھا اور مقبوضہ علاقے کا فوجی محاصرہ کر لیا تھا انیس و اکھتر کی جنگ کے ہیرو میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کا آج ان جاسوہیوں میں شہادت منایا جا رہا ہے انہیں انیس و اکھتر کی جنگ کے دوران ان کی شجاعت اور دلیری پر ملک کا عالی ترین فوجی عزاز نشان حیدر دیا گیا پاک فوج نے میجر شبیر شریف شہید کو نشاندار خیراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے عزازی شمشیر بھی حاصل کی اور انہیں انیس سو پینسٹھ میں ستارہ جرت کا عزاز دیا گیا فوج کی شبیر تعلقات عامہ کے ڈائیکٹر جنرل نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ میجر شبیر شریف شجاعت اور حب الوطنی کی علامت تھے فرائز کے ادائیگی کے دوران اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے والے میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کو خیراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج لہور میں ان کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھانے کی تقریب ہوئی فوج کے شبیر تعلقات عامہ کے مطابق میجر جنرل رضا عیزت نے بری فوج کے سبرات جنرل قمر شاوید باجوہ کی طرف سے پھولوں کی چادر چڑھائی پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف تین ٹی ٹوینٹی میچوں کے لیے اٹھارہ رکنی قومی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے یہ میچ رمامہ کے اٹھارہ بیس اور بائیس تاریخ کو کھیلے جائیں گے بابر آزم کی قیادت میں قومی ٹیم کرائیسٹ چرچ میں آئیسولیشن کا چودہ روزہ دورانیہ مکمل کر کے منگل کو کوئنس ٹاؤن روانہ ہوگی پاکستان نے ٹی ٹوینٹی ٹیم میں شمولیت کے لیے حسین طلت اور سفراز احمد کو طلب کیا ہے موسم گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خوشک رہا تاہم کالام اور سکردو میں بارش ہوئی میک میں موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا تاہم کشمیر گلگت بلدستان اور بالائی خیبر پختونخواہ کے بعض علاقوں میں مطلع ابرالود اور کہیں کہیں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر بھرپاری کا امکان ہے آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت یہ رہا اسلام آباد لاہور پشاور اور مزفر آباد 22 ڈگری سینٹی گریڈ کراچی 31 کوئٹہ 17 گلگت 14 اور مری 13 ڈگری سینٹی گریڈ مقبوضہ کشمیر کے مختلف حصوں میں آج درجہ حرارت یہ رہے سیرنگر اور انتناک 10 ڈگری سینٹی گریڈ جمعو 22 لحصفر پلواما اور بارہمول آٹھ اور شوپیا 9 ڈگری سینٹی گریڈ آخر میں اہم قبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے وزیر خازے نے کہا ہے کہ پاکستان نیا قوام متحدہ کو ملک میں بھارتی پشت پناہی سے کرائی گئی دہشت کردی کے ناقابل تردید ثبوت فراہم کیے ہیں معاشی امور کے وزیر نے کہا ہے کہ کرونا وبا کے چیلنجز کے باوجود اہم معاشی اشاری شاندار کارکردگی دکھا رکھی ہے پاکستان نے نیوزیلینڈ کے خلاف تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کے لیے اٹھاراں رکنے قومی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر فیٹیو.GOV.PK اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے